نومبر بتایا کہ جی میں اڑائی لاکھ روپے میں یہ فون لینا چاہ رہا ہوں میرے ذہن میں اچانک سے ایک آئیڈیا آیا اور میں نے مشورہ دیا کہ آپ اگر موبائل فون لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس اپنے جو یہ فیصلہ ہے اس کو دو تین مہینے بعد اگر فیصلہ لیں گے تو ایک تو آپ کو موبائل فون سستہ بھی ملے گا اور دوسرا ان دا مین وائل میں آپ کو ایک بہترین مشورہ دے سکتے ہیں جسے آپ اپنے یہ پیسہ ڈبل کر سکتے ہیں انہوں نے مجھ سے جب اس حوالے سے معلومات مانگی تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ لاہور سمارٹ شیٹی میں پانچ ملے کے پلارٹ کی ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ ادا کرنے جو کہ تھی دو لاکھ سولہ ہزار روپے انہوں نے دو لاکھ سولہ ہزار روپے مجھے ٹرانسفر کر دیا اور میں نے ان کا ایک پانچ ملے کا پلارٹ بک کروا دیا اب اس بات کو صرف جو ہے وہ دو مہینے بھی پورے نہیں ہوئے اور گزشتہ روز جب میرا ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے یہ پوچھا کہ جی میرے اس پلارٹ کی کیا سٹویشن ہے اور جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کی اس پانچ ملے فائل پہ آپ کو دو لاکھ پلس پروفٹ مل رہا ہے تو وہ اچانک سے میرے حیال سچھت کے ساتھ ضرور لگے ہوں گے کیونکہ جس شخص نے ایک فیصلہ لیا ہوا تھا موبائل فون لینے کا اور ان کو میرے ایک مشورے کی وجہ سے دو لاکھ روپے کا فائدہ ہو گیا تو وہ یقیناً اب اس بات پہ بہت خوش ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی اب وہ اس پلارٹ کو بیچنا نہیں چاہے بلکہ اس کو مزید آگے جو ہے وہ چلانا چاہے ہیں اس کی انسٹالمنٹس دیں گے تو وہ ایک ان کا سرمایہ بن جائے گا اسی طرح جو انسان اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں کچھ اچھے فیصلے لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ جو میٹریلسٹک ٹھنگز ہیں یعنی یہ یوٹلیٹیز کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں موبائل فون ہو گیا آپ کا جو باقی کوئی شخص جو ہے وہ کیمرہ کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ ان کی فوقیت میں ہوتی ہیں وہ کچھ چیزیں اپنے یعنی ہوبی کے حوالے سے کچھ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں یا اسی طرح ہم اپنے ایکسپینسز کر رہے ہوتے ہیں تو اگر اس جو بھی آپ کے پیسے ہیں ان کو اگر آپ سمجھداری سے استعمال کریں گے تو یقیناً آپ بھی ان ملینئرز میں ایک وقت آئے گا کہ شامل ہو جائیں گے کہ جو لوگ جو ہے وہ بہترین فیصل لیتے ہیں اور وہ چیزوں کو اپگریڈ کرنے کے لیے یا چیزوں کو بلا ضرورت چیزوں کو جو ہے وہ ان پر اپنا پیسہ ضائع نہیں کرتے اس لیے میری ان تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جو اپنی لائف کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں جو لائف میں کچھ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ درست سمت میں نہیں ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے سمت کو درست کریں اپنا پیسہ جو ہے وہ ضائع مت کریں اگر آپ ایک گاڑی اپگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں دس لاکھ روپے مزید گاڑی میں ڈال کے اس کو اپگریڈ کرنوں تو اس کی بجائے آپ ایک پلوٹ لیں گاڑی کا ریٹ آپ کو شاید کل کو کم ہو سکتا ہے لیکن پلوٹ کی پرائس ہمیشہ انکریز ہوتی ہے تو اس لیے آپ اپنی سوچ کو بدلیں سوچ کا زاویہ بدلیں کیونکہ اگر آپ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اگر زندگی میں گروہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو درست فیصل لینا بہت ضروری ہے بہت شکریہ اللہ حافظ